ہیلو میرے پیارے دوستوں آپ لوگ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پورس ٹیوٹوریلز پر جہاں پر آپ کی کلاس نائنٹھ کی ماتمیٹکس ابھی پڑھائے جا رہی ہے اس کے بعد آپ کا کلاس ٹین کا سٹارٹ ہو جائے گا ترند ٹھیک ہے تو آج ہم لوگ کریں گے پچھلے لیکچرز کے بیسز پر کچھ کوشن کرنے والے ہیں ٹھیک ہے نا پچھلے جتنے بھی لیکچرز ہوئے اس کے بیسز پر کچھ ہم لوگ کوشن کر لیتے ہیں اور زیادہ تر دھیان جو پچھلے لیکچر میں جو کنسٹ پڑھائے گئے تھے پیلو گرام کو پہچاننے کے لیے وہاں سے بھی کچھ کوشن اٹھائے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ تیار ہیں کوشن کرنے کے لیے ٹھیک ہم لوگ جو ہے آج کریں گے کوشن کا ڈسکشن ٹھیک کوشن کا کریں گے ڈسکشن تو پہلا کوشن پہلا کوشن فرسٹ کوشن آپ کا ہے ٹھیک اور جو بھی کوشن ہم آپ کو کرائیں گے سب سے پہلے آپ اسے خود سے ٹرائے کریں گے اس کے بعد ہی آپ سولوشن دیکھیں گے پہلا کوشن ہے show that if the diagonals of a quadrilateral if the diagonals of a quadrilateral quadrilateral ڈسکشن 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 each other at right angle at right angle then it's rhombus then it is rhombus question آپ کو پورا دکھ رہا ہے let me check yes ٹھیک ہے question آپ کو دکھ رہا ہے تو شو کیا کرنا ہے show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle then it's rhombus اگر کسی quadrilateral کے diagonal ایک دوسرے کو 90 degree پر bisect کرتے ہیں ایک دوسرے کو 90 degree پر bisect کرتے ہیں تو وہ quadrilateral ہوگا rhombus یہی آپ کو کرنا ہے کیا proof یہی آپ کو کیا کرنا ہے proof ٹھیک ہے نا دیکھئے جیسے ہم نے یہاں پر آپ کا لے لیا ایک quadrilateral ہم بنا لے رہے ہیں یہ quadrilateral ہم نے بنا لیا کوئی بھی a b c nd یہ آپ کا کوئی quadrilateral ہے ٹھیک ہے نا اب اس quadrilateral کے جو diagonals ہیں وہ ایک دوسریوں کو bisect کر رہے ہیں اور 90 degree پر bisect کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ کہ this quadrilateral is going to be a rhombus rhombus ٹھیک ہے ہم نے ملا دیا a سے c مل جا 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 ٹھیک مطلب یہ جتے angle ہے 90 یہ 90 یہ 90 یہ سب 90 یہ سب 90 ٹھیک اب ایسا نہیں کہیں گے آپ لوگ ہاں کہ بھئیہ یہ 90 degree پر cut کر رہا ہے تو ہو نہ ہو یہ rhombus ہی ہوگا ایسا نہیں کرنا ہے ٹھیک ٹھیک ٹک ٹک نہیں لگانا ہے آپ لوگوں کو دیکھئے اور bisect کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ اور یہ آپس میں equal ہوں گے اور یہ اور یہ آپس میں کیا ہوں گے equal ہوں گے یہاں تک کسی student کو کوئی دکت یہ جو چیز کہی گئی تھی وہ چیز ہم نے آپ پر لگ دیا کہ diagonal bisect کر رہے ہیں کتنے degree پر کو proof کرنا ہے تو آپ pause کر کے پہلے خود سے try کریں گے اس کے بعد ہی solution دیکھیں گے ٹھیک چلیں دیکھو رombus میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے رombus کے چاروں sides ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں چاروں sides کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں اگر کسی quadrilateral کے چاروں sides equal ہو گئے تو وہ رombus کہلائے گا وہ کیا کہلائے گا رombus کہلائے گا رombus کے لیے angle وغیرہ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے رombus کے لیے angle وغیرہ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے رombus proof کرنے کے لیے یہ بات sufficient ہے اتنا کہ اگر آپ چاروں sides کو equal proof کر دیں تو وہ ایک رombus ہو جائے گا رombus میں angle وغیرہ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا angle 90 ہو angle 90 نہ ہو تو بھی وہ رombus ہوگا اگر angle 90 ہو جاتا ہے تو یہ رombus square ہو جائے گا لیکن ہم نے آپ کو pin کر کے نیچے comment box میں لکھا ہوا ہے کہ every square is a rombus every square is a rombus اگر 90 degree بھی ہو جاتا ہے تو بھی وہ ایک square بنے گا and square is again a rombus ٹھیک ہے اور 90 نہیں ہوتا ہے پھر تو وہ رombus ہوگا ہی اگر چاروں sides equal ہیں یعنی کن ملا جلا کر بات اتنی کرنی ہے کہ رombus proof کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے صرف آپ کو چاروں sides کو equal proof کر دینا ہے چاروں sides کو equal proof کر دینا ہے اب آپ سمجھئے دیکھئے مال لیتے ہیں یہ point آپ کا O ہے ٹھیک O ہے اب اس دونوں triangles میں آپ دھیان سے دیکھیں ان دونوں triangle میں دیکھ رہا ہوں گے یہ side اور equal ہے یہ side common ان کے بیچ جو angle ہے وہ equal ہے یعنی SAS congruency سے یہ دونوں کیا ہو گئے congruent ہو گئے یعنی آپ لکھیں گے triangle A O B triangle A O B is congruent to is congruent to A O D A O D کس congruent triangle A O D یہ دونوں triangle congruent ہو گئے congruent ہو گئے ٹھیک ہے نا اب یہاں سے آپ CP CT سے دیکھئے AB is equal to AD ہو گیا by CP CT corresponding parts of congruent triangle AB is equal to AD ہو گیا یہ side اور یہ side equal آپ کی آ گئی ہے یہ side اور یہ side equal آپ کی آ گئی ہے ٹھیک ہے نا ایسے similarly اگر آپ یہ triangle اور یہ triangle لیں گے تو یہ side اور یہ side آپ equal ملے گی ٹھیک ہے نا لیں ملے ملے گی ٹھیک ملے گی ٹھیک ملے ہے نا پھر آپ یہ دونوں triangle لیں گے تو آپ کو یہ side اور یہ side equal ملے گی ٹھیک نا یعنی آپ کو ایک بار یہ دونوں triangle لیں گے پھر یہ دونوں triangle پھر یہ دونوں triangle اور یہ triangle لیں گے تو آپ کو ملے گا چاروں sides equal مل جائیں گے جیسے اگر آپ یہ دونوں triangle لیں گے تو یہ triangle ہو جائیں گے congruent اور کیا ملے آپ کو یہاں سے ملے ab to b c مل جائیں گے ٹھیک ہے نا صحیح سیلک دیجئے بھائی ab is equal to b c ملے گا ٹھیک کیا ملے گا یہاں پر ab is equal to b c ab is equal to b c اب ان دونوں triangle اگر آپ لیں گے b c is equal to c d مل جائے گا b c is equal c d مل جائے گا اب ان جائے d is equal to a d مل جائے گا ٹھیک 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 یہاں چاروں کوششن سے آپ کو کیا پتا چلا ہے کہ ab a d کے برابر ہے اور ab b c کے برابر ہے یعنی a d آپ b c کے برابر ہے اور b c آپ c d کے برابر ہے c d آپ ka a d کے برابر ہے یعنی چاروں ایک دوسرے کے برابر آگئے کیا ہو گئے یہاں سے آپ ان چاروں سے کیا result نکالیں گے result یہ نکالیں گے ab is equal to b c is equal to c d is equal to a d ٹھیک یہاں ان چاروں سے آپ کیا result نکالیں گے ab b c c d a d کیا ہیں آپ میں equal ہیں اور جیسے ہی چاروں sides equal ہوئی کسی بھی quadrilateral کی تو وہ ہونے والا ہے ایک rhombus وہ کیا ہونے والا ہے ایک rhombus ہونے والا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کی نہیں آپ لوگ کو بتا دیا کیسے یہ لکھنا ہے similarly یہ لکھنا ہے چاروں جب مل جائیں بات آئی سمجھ میں آپ اس نوٹ کیجئے چلی اب ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور کوششن نمبر 2 کے بارے میں بات کریں گے جتنی بھی کوششن ہم کڑا رہے ہیں that is very important questions اور ان کوششن کو آپ کوششن کوششن دون دون و abuse دون کوششن ou دون Não اس EU ان بگ ساب ای دون 就到 تو ان اور بائی سیکٹ ایچ ادھر ایٹ رائٹ اینگلز ایٹ رائٹ اینگلز ایٹ رائٹ اینگلز ٹھیک ہے آپ کو شو کیا کرنا ہے کہ ڈائیگنلز آفا سکوائر آر ایکویل یعنی اسکوائر کے جو ڈائیگنل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایکویل ہوتے ہیں یہ آپ کو پروف کرنا ہے اور بائی سیکٹ ایچ ادھر ایٹ رائٹ اینگل اور رائٹ اینگل پہ وہ کاٹتے ہیں بائی سیکٹ کرتے ہیں مطلب برابر بھاگوں میں کاٹتے ہیں اور کتنے انش پر کاٹتے ہیں نبے انش کے کوڑ پر کاٹتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک یعنی آپ کے پاس ایک اسکوائر ہے اسکوائر ہے آپ کے پاس ٹھیک اسکوائر بھی ایک پیرللو گرام ہوتا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکوائر آلتوہ پیرللو گرام اسکوائر آلتوہ پیرللو گرام اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی پن کیا گیا ہے یہ ساری باتیں کہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو کیونکہ پیرلو گرام میں سے ہم نے اسکوائر ریکٹینگل رومبس نکالا تھا اسی کے پارٹس ہیں ٹھیک ہے نا تو اسکوائر بھی ایک طرح کا پیرللو گرام ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کیا پروف کرنا ہے اس کو نام دے دیجی اس کو اپنا نام دینے جا رہا ہے اس کو اپنا نام دینے جا رہا ہے اس کو اپنا نام دے دیا ٹھیک ہے تو دیکھئے گا show that diagonals of a square are equal ہم نے یہ diagonals بنایا ہے ٹھیک اور ہم نے ایک diagonals یہ بنایا ہے یہ دو ڈائیگنل آپ نے بنائے ایک ڈائیگنل ہوا ai اور دوسرا ہوا fs دوسرا ہوا fs ٹھیک یہ دو ڈائیگنل آپ نے بنائے اور دو ڈائیگنل کو equal پروف کرنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ بنایا گیا ہے اسکوائر کہا گیا ہے کوشن میں کہ یہ اسکوائر ہے ٹھیک ہے تو یہ equal یہ equal یہ equal یہ equal یہ equal چاروں sides square کے کیا ہوتے ہیں آپس میں برابر ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں یہاں تک کوئی دکت اب آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں دونوں ڈائیگنل کو آپ کو equal پروف کرنا ہے equal پروف کرنا ہے اچھا اسکوائر کے جو انٹرنل انگلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں 90 ڈگری تو یہ بھی 90 اور یہ بھی 90 ٹھیک تو ہم دو ٹرینگل اس میں سے نکال رہے ہیں ایک ٹرینگل نکال رہے ہیں afi اور دوسرا نکال رہے ہیں fis مطلب ایک ٹرینگل آپ کا یہ والا ٹھیک اور ایک ٹرینگل آپ کا یہ والا یہ دو ٹرینگل ہم یہاں سے نکال رہے ہیں اور ان کے بارے میں الگ سے بات کرتے ہیں دیکھیں ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے ان دو ٹرینگل میں دیکھئے ہم یہاں پہ آپ کو بنا دیں دیکھیں ایک ٹرینگل یہ اور ایک ٹرینگل یہ اس طرح کا ٹرینگل ہے afi اور یہ ہے sif ٹھیک یہ دو ٹرینگل اب اس میں یہ اور یہ equal ہے یہ اور یہ بھی equal ہیں common ہیں دونوں میں ٹھیک ہے نا یہ انگل نائنٹی کا اور یہ انگل بھی نائنٹی کا یعنی یہ دونوں ٹرینگل کیسے ہیں یہ دونوں ٹرینگل ٹرینگل ہے بھائی sas sas سے کیا ہو گئے یہ دونوں congruent ہو گئے یعنی آپ کیا لکھیں گے آپ لکھیں گے ٹرینگل ٹرینگل afi is congruent to is congruent to sif کیا لکھیں گے sif اور cpct سے آپ لوگ دیکھئے cpct سے اگر ہم a سے i جا رہے ہیں تو یہاں سے s سے f جانا پڑے گا یعنی cpct سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ai اور sf equal ہو گئے ai کس کے equal ہو گیا ai sf کے equal ہو گیا cpct سے اور ai یہ ایک ڈائیگنل تھا اور sf ایک ڈائیگنل تھا یعنی square کے ڈائیگنل equal ہوتے ہیں ایسا یہاں پر proof ہو چکا ہے ڈائیگنل ایسا یہاں پر proof ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب دوسری بات کی بائسیکٹ کرتے ہیں 90 ڈگری پر کہاں پر بائسیکٹ کرتے ہیں بائسیکٹ کرتے ہیں 90 ڈگری پر یہ سمجھنے کے لئے ہم تھوڑا تھا اس ڈائیگنل کو تھوڑا سا ڈارک کرتے ہیں دیکھیں گا اس کو zoom out کرنے کے لئے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس ٹرینگل پر فوکس کریں گے ہم لوگ اس والے ٹرینگل پر دیکھئے اگر اگر اور اس کو بھی تھوڑا سا فوکس کر دیں ٹھیک ہے نا ہاں دیکھے گا دیکھے گا سمجھتے ہوں سمجھتے ہوں اب ہمیں کیا پروف کرنا ہے کہ یہ بائسیکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہاں پر 90 ڈگری پر 90 ڈگری پر بائسیکٹ کر jewels یہ بات آپ کو کیا کرنی ہے ch corresponds WHAT Proof تو آپ دیکھیں اس ٹboysان کو اور اس ٹ肉 کو دھیان سے دیکھیں ان دو ٹرائنگلز کو آپ دھیان سے دیکھیں ان دو ٹرائنگلز کو ٹھیک ہے نا اب بار بار تو الگ بنایا نہیں جا سکتا تو آپ کو اسی میں دھیان سے دیکھ لینا ہے اتمنان سے دیکھنا ہے بار بار تو اسپیس نہیں ہے ہمارے پاس ہے نا تو ان دو ٹرائنگلز کو آپ دھیان سے دیکھیں گا کیا کریے گا دھیان سے دیکھیں گا دھیان سے دیکھیں گا تو آپ کو کیا ملے گا یہاں پر ملے گا کہ یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ ایکوئل ہیں یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے اور یہالی Вамی سائیڈ ہے یہاں سے یہاں تک میں کیا ہے ٹرین گلز Vide 50 étaitاملہ تیسری چیز کیا ہے یہі اور یہ آنگل آپس ہے کیسے میں سالز کے کہوانہ کیونکہ اسکوائر کے جو ڈائگنلز ہوتے ہیں اسکوائر کے کھوکہ ہوتے ہیں وہ آنگل بائی سیکٹر ہوتے ہیں ہم نے آپ نے بتایا تھا کہ 45 45 لے جاتے ہیں یہ 45 45 لے جاتے ہیں جو اسکوائر کے جو ڈائیگنلز ہوتے ہیں وہ اینگل بائی سیکٹر بھی ہوتے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک تو آپ کو دکھرا ہوگا ایک سائیڈ ان کے بیچ کا اینگل اور یہ دوسرا سائیڈ ٹھیک ہے نا مطلب دو سائیڈ اور ان کے بیچ کا ایک اینگل ان دونوں ہی ٹرینگلز میں کیا ہیں ایکویل ہیں تو یہ دونوں ٹرینگلز کیا ہو جائیں گے کانگورنٹ بائی ایس اے ایس ٹھیک تو ہم لوگ کیا لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے ٹرینگل اے ایف اس کو نام او دے دے رہے ہیں ٹرینگل اے ایف او اس کانگورنٹ ٹھیک ہے اے ایف او ہم نے چلا ٹھیک ہے نا تو یہاں سے کہاں چلیں گے آپ یہاں سے آپ یہاں سے چلیں گے دیکھئے آئی سے کہاں سے چلیں گے آئی سے آئی ایف او آئی ایف او یہاں سے پہلے چلے پیتالیس کی طرف تو یہاں سے پہلے 45 کے طرف اور پھر او کے طرف یعنی ای ٹرینگل ای ف او تو یہاں سے سی پی سی ٹی سے آپ لوگ دیکھئے گا یہاں سے اے او چلے تو یہاں سے آئی او جانا پڑے گا تو آپ کو اے او ایز ایکواز ڈو آئی او مل گیا اے او ایز ایکواز ڈو آئی او مل گیا یعنی جو ڈائیگنل تھے اے او اور آئی او اس کو آئی ہو یعنی ڈائیگنل بائسیکٹ ہوتا ایسا پروف ہو گیا ہے اب یہ او ایس اور او ایس یہ بھی ایکل ہوگا کیونکہ یہ بھی ڈائیگنل ہیں یہ بھی بائسیکٹ ہوں گے تو اس کو اس کو ایکل پروف کرنے کے لیے آپ یہ ٹرینگل اور یہ ٹرینگل لے لیں گے ہم نے ایک ڈائیگنل کو بائسیکٹ کرتا ہوا پروف دکھا دیا ہے باقی دوسرے ڈائیگنل کے لیے آپ ان دونوں ڈائیگنل کو کانگورنٹ پروف کریں گے اور او ایس نکل کے آئے گا بائسی پی سیٹی یہاں تک اس میں کوئی دکت یہ دونوں ڈائیگنل کانگورنٹ ہوئے تو بائسی پی سیٹی اے او اور ایو ایکل ہو گیا اے او اور آئی او ٹھیک ہے نا آئی او یہ ہے اور اے او یہ ہے ایکل ہو گیا یعنی ڈائیگنل بائسیکٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ایک اور کوشن اس میں ہے کہ بائسیکٹ تو کر رہے ہیں لیکن رائٹ اینگل پر بائسیکٹ کر رہے ہیں رائٹ اینگل پر بائسیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اسی میں دیکھیں اسی میں اسی میں دیکھیں سی پی سیٹی سے سی پی سیٹی سے آپ لوگ دیکھئے دیکھیں اگر ہم اے او ایف کریں یعنی ایسے جائیں اے سے او جائیں پھر او سے اف آ جائیں اینگل اے او ایف کس کے کے لگاں ایسی یہاں پر بھی جائیے یہاں سے کنارے یہاں سے بھی کنارے جائیے کنارے جائیے کنارز آئی او ایف کیا ہو جائے گا اینگل آئی او ایف اب یہاں دیکھئے آپ جان رسال ای او ا ا ا ا ا ا ا ا مطلع یہ والائنگل ہے ائی او ا ا ا ا و مطلع یہ والائنگل ہے یہ دونوں Ohぇ ایکیل ہیں اگر چین ہو ایک کو x معلائیں دوسری کو یا پس ایکlad хот دوسرا بھی x ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ دونوں angles ایک ہی لائن پر ہیں یعنی x پلس x کتنا ہو جائے گا 180 کے برابر یعنی جو 2x کی ویلو آئے گی وہ کتنا آئے گا 180 اور جو x کی ویلو یہاں سے نکل کے آئے گی وہ آئے گی 90 یعنی یہ angle 90 ہو جائے گا تو یہ بھی 90 ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی ایک لائن بنا رہا ہے اور ہم نے سامنے vertically opposite یہ بھی 90 یہ بھی 90 چاروں angle 90 ڈگری ہو گئے یعنی جو ڈائیگنل سے 90 ڈگری پر کٹ کر رہے ایسا بھی proof ہو گیا ہے یعنی تینوں ہی چیزیں آپ کی proof ہو گئی ہیں کہ اسکوائر کی جو ڈائیگنل ہوتے ہیں وہ equal ہوتے ہیں اور اسکوائر کی ڈائیگنل ایک دوسری کو 90 ڈگری پر bisect کرتے ہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا نہیں سمجھ میں آئے ایک بار اور دیکھئے آپ ضرور سمجھ میں آ جائے گا بہت ہی امپورٹنٹ ہے سمپل ہے ٹھیک ہے نوٹ کیجئے سکین شوٹ لے لیجئے چلی اب ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور نیکسٹ کوششن کے بارے میں بات کریں گے کوششن نمبر تھرڈ کے بارے میں ٹھیک ہے تھرڈ کے بارے ڈیکھ田 جائے جائے ڈیکھڭٹvo موسیقی موسیقی at right angle then it is square موسیقی 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 q2 میں آپ کو دیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ایک سکوائر ہے تو آپ پروف کیجئے کہ دائگنال اقوال ہوتے ہیں دائگنال ہوتے ہیں دائگنال دوسری کو 90 دگری پر بائے سیٹ کر رہے ہیں اب یہاں پر کہا نہیں کہ اسکوائر ہوتے ہیں یہاں پر کہا گیا کہ یہ کوائر لیٹرل ہے جس کے دائگنال اقوال ہے ان کے دائگنال 90 دگری پر بائے سیٹ کرتے ہیں تو بتا دیجئے یہ اسکوائر ہے مطلب بتا دیجئے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب آپ کو چاروں سائٹ کو ایکویل پروف کرنا ہے اور اینگل کو نائنٹی ڈگری پروف کرنا ہے یعنی قوارڈلیٹرل کے چاروں سائٹ کو ایکویل پروف کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنل اینگل اس کو نائنٹی ڈگری پروف کرنا ہے ٹھیک ہے تو پروف کیا جائے چلیے اور کوشن نمبر فرسٹ میں آپ کا تھا رومباس والا کوشن یہاں دینا تو رومباس والے کوشن میں آپ کو کیا کرنا تھا پروف کرنا تھا کہ وہ رومباس ہے تو رومباس کے کیس میں صرف ہم لوگ چاروں سائٹ کو ایکویل پروف کرتے ہیں لیکن اسکوائر کے کیس میں ہم لوگ چاروں سائٹ کو ایکویل اور انٹرنل اینگل کو نائنٹی ڈگری بھی پروف کرنا جروری ہے دونوں چیزیں جروری ہیں ٹھیک ہے نا اگر صرف چاروں سائٹ ایکویل کہہ دیں گے تو وہ رومباس ہو جائے گا auَگَرَ انٹرنال اینگل بھی نایین ٹی اے ساتھ میں تب ہی وہ اسکوائر ہوگا دیکھئے یہ کوئی قویدرے لیٹر ہمیں نہیں معلوم کہ اسکوائر ہے یہ کوئی کیا ہے قویدرے لیٹر ہمیں نہیں معلوم کہ اسکوائر ہے ہمیں تو اسکوائر پروف کرنا ہے ٹھیک ہماری معلوم کیسکوار یہ کوئی قوارٹ لیٹرل ہے A B C اور D یہ کوئی قوارٹ لیٹرل ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک اور ان کے جو دائیگنلز ہیں وہ ایکوال ہیں ایکوال ہیں دائیگنلز ایکوال ہے ہاں نا اور ساتھ ہی ساتھ میں دائیگنلز ایک دوسرے کو بائسکٹ بھی کر رہے ہیں کتنے ڈگری پر 90 ڈگری پر بائسکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے 90 ڈگری پر بائسکٹ کر رہے ہیں فیگر تھوہ کمپلیکیٹڈ نہ ہونے پائے یہ ہم سوچ رہے ہیں ابھی آپ کے لئے فیگر کمپلیکیٹڈ نہ ہونے پائے ٹھیک ہے نا تو اسکوائر پروف کرنے کے لئے سب سے اہم بات پہلی بات کہ چاروں سائٹ کو ایکویل پروف کرنا ہے چاروں سائٹ کو ایکویل پروف کرنا ہے اب آپ دیکھئے اب آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے دیکھئے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اسکوائر لیٹرل کے ڈائیگنال ایکویل ہے اسکوائر لیٹرل کے ڈائیگنال دونوں کیا ہیں ایکویل ہیں یعنی اے سی اور بی ڈ کیا ہیں ایکویل ہیں لکھ لیجے پہلے آپ اے سی ایکوائش ٹو بی ڈ یہ کیا ہے ایکویل ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اے سی کا اگر آپ آدھا کریں گے اگر آپ اے سی کا ہاف کریں گے مطلب AC by 2 اور BD کا حاف کریں گے یعنی BD by 2 یعنی یہ اور یہ آپ اس میں کیا ہو گیا ایکویل ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ میں AC کا آدھا تو یہ بھی ہے تو یہ اور یہ بھی آپ اس میں ایکویل ہو گیا پاسم میں آئی یہ او لے لیجے بچوالے پوائنٹ کو او لے لیجے تو AC اور BD ایکویل ہیں ایسا کوشن بولا ہے کہ AC اور BD کیا ہیں آپ اس میں ایکویل ہیں دھیان سمجھ لیجی چھوٹی سی بات ہے اور جب AC BD ایکویل ہیں تو AC کا آدھا کریں گے تو بھی AC کا آدھا اور BD کا آدھا دونوں کا آدھا ایکویل ہوں گے تو آپ کا AO اور BO بھی ایکویل ہو گیا اور یہاں سے آپ کا DO اور CO بھی ایکویل ہو گیا اب ایک چیز دیکھئے یہاں پر دوسری بات کیا کہے گی AND BISECT EACH OTHER BISECT EACH OTHER یعنی دائیگنل ایک دوسرے کو BISECT کر رہے ہیں اس کا مطلب جتنا یہ ہے اتنا یہ بھی ہوگا یعنی یہاں پر دو تیر لگانے کی ضرورت نہیں یہاں پر ایک اہی تیر سے کام آپ چل جائے گا دوسرے اسٹیپ میں جو کہا گیا ہے اس سے آپ کا ایک اہی تیر میں کام چل جائے گا یعنی BISECT کر رہے ہیں تو BISECT EACH OTHER تو BISECT کر رہے ہیں تو یہ اس کے اکیل ہوگا تو یہاں پر بھی آپ کا ایک تیر سے کام چل جائے گا سمجھ رہے ہیں ایک دیش سے کام آپ کا چل جائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ نے دیکھا کہ یہ 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 چاروں اکیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یاد بھی رکھنا آپ کو اسکوائر کے کیس میں اسکوائر کے کیس میں آپ کی یہ چاروں چیزیں اکیل ہوتی ہیں اور چاروں case میں equal ہوتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جو 4 triangle بن رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اور تیسری بات جو یہاں پہ کہی گئی کہ right angle پر ہیں ٹھیک ہے تو یہ right angle ہے ان کا سب یہ سب right angle پر ہے ہے نا اب آپ کو دیکھئے اب آپ دیکھئے اگر آپ ان دونوں triangles کو دیکھیں گے دھیان سے ان دونوں triangles کو ان دونوں triangles کو دیکھیں گے تو یہ 認め جانیوں дополн triangle ہے کیسے ہیں Kang grand اور میں آپ کو ایک بات ڑھ بتا دوں دیکھئے کیسے ہوتے ہیں ان دونوں triangles میں دیکھئے آپ دھیان سے دیکھئے گا تو یہ site ao and site oc کیا ہے ایکوئل ہے اور یہ والی سائدا یہ والی سائ Argentین 2рамمیں کیا ہے कومن ہے اور یہ انگل نیجنٹی ہے اور یہ بھی انگل نیجنٹی ہے ٹھیک ہے یعنی s as سے یہ دونوں ترینگل کیا ہوگئے is congruent to اسے دونوں ٹرینگل کیا ہو گیا ہے کونگروینٹ ہو گیا ہے تو آپ کیا لکھیں گے لکھیں گے ٹرینگل AOD اس کانگروینٹ اس کانگروینٹ اس کانگروینٹ COD اب آپ لکھ پا رہے ہیں آرام سے تو آپ CPCT سے دیکھیں گے اگر ہم AD گئے تو یہاں پہ CD جانا پڑے گا یعنی AD برابر ہو گیا کس کے CD کے AD برابر ہو گیا کس کے CD کے مطلب یہ سائٹ کس کے ایکویل ہو گئی اس سائٹ کے اسی طرح سے اگر آپ ان دونوں ٹرینگل کو لیں گے اور کونگروینٹ پروف کریں گے تو یہ والی سائٹ اس کے ایکویل پروف ہو جائے گی اور اسی طرح سے اگر آپ ان دونوں ٹرینگل کو لیں گے تو یہ والی سائٹ اور یہ والی سائٹ ایکویل ہو جائیں گی ان دونوں ٹرینگل کو لیں گے تو یہ دونوں سائٹ equal ہو جائیں گی similarly آپ یہ ساری باتیں لکھ سکتے ہیں similarly کر کے آپ یہ ساری باتیں لکھ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پر تو آپ نے دیکھا AD اور CD equal ہے similarly آپ کا CD اور BC بھی equal ہوگا similarly آپ کا BC اور AB بھی equal ہوگا similarly آپ کا AB اور AD بھی equal ہوگا اور ان جب چاروں کو آپ ملائیں گے تو چاروں سائٹ آپ کو یہاں پر دگیا ہوگا کہ equal ہونے والے ہیں یعنی AB برابر BC برابر CD برابر AD یعنی چاروں سائٹ equal ہوگا یعنی ابھی تک تو یہ چاروں سائٹ equal ہو چکے ہیں یعنی ابھی تک یہ رومبس ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کا انٹرنل انگل بھی 90 پروف کر دیں اس کی انٹرنل انگلز کو اگر ہم 90 پروف کر دیں تو یہ اسکوائر ہو جائے گا اسکوائر ہو جائے گا اب آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے آپ کو تھوڑا سا دھیان سمجھے دیکھئے گا سائٹ کو ہم نے ایک ڈیش لکھا ہے تو ہم نے اس کو جو ہے دو ڈیش کر لیجئے تاکہ آپ کو کنفیوزن نہ ہو سائٹ جو جتنے equal سائٹ ہیں ان کو ایک ڈیش لکھا گیا ہے اور جو ڈیگنل ایک ڈیش لکھا گیا ہے ان کو ہم نے دو ڈیش لکھ لیا ہے تاکہ کنفیوزن نہ ہو آپ کو جو ڈیش کر لیجئے اب جرہ دھیان سمجھے گا اس بڑے والے ٹرینگل میں دیکھئے یہ یہ بڑے والے ٹرینگل دیکھ رہا ہے ٹرینگل یہ ٹرینگل دیکھا دیکھا آپ لوگ کو دیکھ گیا ٹرینگل دیکھا تو یہ ٹرینگل کیسا ہے i so stelle کیونکہ دیکھئے اس کی ایک سائڈ یہ ایک سائڈ یہ ایک سائڈ ہو ہے دو سائڈ ایک وڑی ہو گئی اس ٹرینگل کی دو سائڈ ایک وڑی ہیں ٹرین consolidate تو ایک وڑی سائڈ کے سامنے والے جو angle ہوتی وہ بھی equal ہوتی ہم نے آپ کو لکھایا ہے nakupوہ بھی کرایا ٹرین تو اس کے سامنے یہ تو اگر یہ x ہے تو یہ بھی کیا ہوگا x ہوگا یہ بھی کیا ہوگا x ہوگا اب آپ جارہ چھوٹوہا ٹرینگل کو دیکھئے چھوٹوہا ٹرینگل یعنی odc اس ٹرینگل کو دیکھئے ہم بنا دیں پھر سے یہ 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 والے ٹرینگل کو دیکھا یہ چھوٹوہا ٹرینگل بھی کیا ہے iso slash کیونکہ اس کا یہ سائیڈ یہ سائیڈ ایکوال ہے یہ سائیڈ یہ سائیڈ ایکوال ہے مطلب یہ بھی کیا ہے iso slash ٹرینگل ٹھیک تو iso slash ٹرینگل کی ایکوال سائیڈ کے سامنے والے آنگل بھی ایکوال ہوتے تو اس کے سامنے اگر x ہے تو اس کے سامنے بھی کیا ہوگا یہ x ہوگا ٹھیک اسی طرح سے اس چھوٹوہ ٹرینگل میں بھی دیکھیں گے تو یہ بھی iso slash ہے یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ ایکوال ہے تو اس کے سامنے والے انگل بھی ایکوئل ہوں گے اس کے سامنے ایکس ہے تو اس کے سامنے بھی کیا ہوگا آپ کا ایکس ایکس اب یہ سکوائر نہیں ہوا ہے کیونکہ آپ نے تو کہہ دیجئے کہ یہ سکوائر ہے تو نائنٹی تو ہو جب بھی کرے گا اب یہ سکوائر تھوڑی ہے اب یہ قوارڈ لیٹرل ہے اب جا کے یہ رومبس پروف ہوا ہے اب نائنٹی ڈگری پروف کریں گے تب جا کے سکوائر ہوگا میں تو پہلے میں کہہ کے بیٹھ جائیے اب دیکھئے اس بڑکا ٹرینگل میں دیکھئے تو ٹرینگل کے جو تینوں اینگل ہوتے ہیں ان کو ملا کر کے سم کتنا ہوتا ہے 180 ڈیگری تو x پلس x پلس x پلس x یعنی x پلس x پلس x ان تینوں اینگل کو ملائیں گے تو کتنا ہوگا 180 یعنی 4x ہو گئے 4x ہو گئے 4x ٹھیک ہے نا کہاں لکھیں کہاں لکھیں چار x 4x کی ویلو کتنی ہو گئے یہ 180 تو چھو x کی ویلو آئی وہ کتنی آئی 45 ڈیگری ٹھیک اور یہاں پر یہ دو انگل آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ x پلس x یعنی یہ 2x ہے اور 1x کتنا ہے 45 کا تو 2x کتنی کا ہوگا 90 ڈیگری کا یعنی یہ انگل 90 ڈیگری ہے ایسا اب جا کر کے پروف ہو چکا ہے اب جا کر کے پروف ہو چکا ہے ٹھیک ٹھیک ہے بات آگئی سمجھ میں اب جا کر کے یہ پروف ہو چکا ہے کہ یہ 90 ہے ٹھیک ہو گئی بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں ٹھیک ہے اب یہ 90 ہے تو یہ والا بھی 90 ہوگا یہ والا بھی 90 ہوگا یہ والا بھی 90 ہوگا کیسے ہوگا کیونکہ ہم نے بتایا 4x equal ہیں تو یہ rhombus ہے تو rhombus میں آمنے سامنے کے angle کیا ہوتے ہیں rhombus میں آمنے سامنے کے angle کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں تو یہ 90 ہے تو یہ بھی 90 ہو جائے گا اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو آپ پھر سے دوسرا triangle لے کا similarly یہ بھی لگا لیجئے پھر سے تو پھر سے آپ کا یہ 90 آ جائے گا یہ 90 آ جائے گا یعنی بار بار پروف کرنے کی ضرورت نہیں اب جو ہے پروپرٹی کا استعمال کر سکتے ہیں ایک angle کو پروف کیا اس کے بعد پروپرٹی کا استعمال کر کے چاروں angle کو 90 ہم نے پروف کر دیا آئی بات اس کو 90 پروف کیا اب rhombus تھا تو rhombus میں آمنے سامنے کے angle equal تو یہ بھی 90 ہو گیا ٹھیک اب بات آئی ان کی تو rhombus میں ایک rhombus میں آپ جانتے ہیں رombus میں آمنے سامنے کے سائٹ کیا ہوتے ہیں پیرلل ہوتے ہیں آمنے سامنے کے سائٹ کیا ہوتے ہیں پیرلل ہوتے ہیں تو یہ سائٹ اور یہ سائٹ پیرلل یہ سائٹ یہ سائٹ پیرلل ہو گئی ٹھیک ہے نا اور جو یہ تیسری سائٹ ہے مالیا یہ ٹرانس ورسل ہے مالیا کیا یہ ایک جو تیسری سائٹ ہے وہ آپ کی ٹرانس ورسل ہے نہیں آیا کیا نہیں آیا آئے گا دیکھیں یہ سائٹ یہ سائٹ کیا ہے پیرلل ہے اس کو مالیا ہم نے ٹرانس ورسل ہے تو یہ 90 تو یہ کتنا ہوگا کہ ان دونوں کا پیلالاگرام میں کنزیکیوٹیوٹیو انٹیریئر اینگل کا سم کیا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے تو یہ 90 ہوگا اب تو سمجھ گیا ہوں گے اب سمجھ گیا آپ لوگ تو یہ اسکوائر اب جا کے پروف ہوا کیونکہ سائیڈ ایکوئل ہے اور سب ہی انگل 90 دگری کے ہیں تو یہ اسکوائر پروف ہو گیا اسکین شوٹ لیجے نوٹ کیجئے امپورٹنٹ کوشن چلی اب ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کوشن نمبر 4 کی بات کریں گے کس کی، کوششن نمبر 4 کی بات کریں گے اسم نمبر 4 کی بات کریں گے خود خارج کی بات کریں گ صورة بات رائع دائ感 a, b and c, d x اور y کیا ہے opposite sides a, b اور c, d, k midpoints ٹھیک ہے of a parallelogram a, b, c, d a, y, d, x are joined intersecting intersecting at p c, x and b, y are joined are joined intersecting at q intersecting at q show that پہلے فگر ہم بنا دے رہے ہیں فگر ہے ایک parallelogram کا گیا ہے ایک parallelogram ہے a, b, c, d یہ parallelogram ہے آپ کا a, b, c, d a یہ ہے b یہ ہے c آپ کا یہ ہے اور d آپ کا parallelogram a, b, c, d ہے اور جس میں کہا گیا ہے x, y are the midpoints of opposite sides a, b and c, d a, b اور c, d کا جو midpoints ہے وہ x and y ہے تو x یہاں a, b کا midpoint ہے y یہاں کا midpoint ہے یہ y ہے اور یہ x ہے بہت دو ہے یہ دونوں کیا ہیں midpoints ہیں ٹھیک ہے midpoints a, y and d, x are joined a, y and d, x مطلب a سے اس y کو join کیا گیا اور d سے اس x کو join کیا گیا ٹھیک فیگر سندر ہوگا اور یہ کارٹ کہاں پر رہے ہیں پی پر یہ کارٹ کہاں پر رہے ہیں پی پر یہ پی پر کارٹ رہے ہیں ٹھیک اور c x and by c x and by are joined intersecting at q c x مطلب یہ اور by مطلب مطلب یہ by a c x join intersecting at q اور یہ آپ کا q point ٹھیک یہ آپ کا فیگر بن گیا ہے اب شو کیا کرنا ہے پہلا question ہے پہلا question ہے کی ax c y is palilogram پہلا question ہے کی ax c y کیا ہے palilogram ٹھیک ہے question question جب تک ہم لکھتے ہیں آپ دھیان سے اس کو سمجھئے ایک ایک word کو سمجھئے ایک ایک step کو سمجھئے کہاں پر کونسی بات کہہ رہا ہے کہاں پر کس طریقے کا فیگر بن سکتا ہے اپنے وچاروں کو بھی جو ہے سوچئے ٹھیک ہے نا دیکھتے رہیے پہلا ہے ایک مطال کیا ہے پہلا ہے پہلا ہے پہلا ہے پہلی بات ABCD کیا ہے پہلا ہے یہ بات تو آپ کو تیہے کہ ABCD جو بڑکا ہے وہ بڑکا والا کیا ہے پہلا ہے اور ایک سی وائی دیکھی ایک سی وائی یہ ایک پہلا ہے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ جو ہے یہ جو ہے ایک سی وائی کیا ہے پیللوگرام ہے یہ پیللوگرام ہے یہ آپ کو پروف کرنا ہے کیسے کیسے پیللوگرام ہے اچھا اے بی اور سی ڈی کیا پیرلل ہیں کی نہیں پیرلل ہیں کیونکہ پیللوگرام ہے اے بی سی ڈی پیرلل ہیں کی نہیں اے بی یہ سی ڈی یہ پیرلل ہے کیونکہ یہ پیرلوگرام ہے تو آپ نے سامنے پیرلل ہوں گے تو A, B, C, D پیرلل ہو گئے ٹھیک ہے نا تو A, X اور C, Y بھی تو پیرلل ہوئے A, X اور C, Y بھی پیرلل ہوئے کیونکہ A, X, A, B پہ ہے اور C, Y کہاں پر ہے C, D پر ہے اس کا مطلب کی A, X اور C, Y کیا ہو گئے پیرلل ہو گئے پہلی بات پتا چل گئی آپ کو دوسری چیز پیرلوگرام میں آپ نے سامنے کے سایدھ ایکیل ہوتے ہیں تو A, B اور C, D کیا ہوں گے ایکیل ہوں گے یعنی A, B برابر کیا ہو گا C, D ہو گا اچھا ان دنوں کا آدھا کر دیا جائے تو A, B by 2 اور C, D by 2 یہ بھی آپ اس میں ایکیل ہوں گے ٹھیک تو A, B by 2 مطلب A, B کا آدھا مطلب A, X کیونکہ X کیا ہے میٹ پوائنٹ A, B کا آدھا کیا A, X یہاں سے آپ رکھیں گے A, X C, D کا آدھا مطلب C, Y کیونکہ یہ میٹ پوائنٹ ہے Y آدھا آدھا بات رہا ہے تو C, Y آدھا ہوگا اب دیکھیں یہاں پر A, X اور C, Y parallel ہیں اور A, X, C, Y برابر ہیں تو کل میں نے آپ کو پڑھایا تھا یہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا پیلوگرام کے لیے sufficient conditions کیا ہوتی ہے تو اس میں ہم نے بتایا تھا theorem number 4 میں کہ it is very important یہ بہت important ہے کہ اگر کسی quadrilateral کے آمنے سامنے کے سائیڈ parallel اور equal ہو جائیں تو وہ ایک پیلوگرام ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ A, X اور C, Y parallel بھی ہو گئے اور A, X, C, Y برابر بھی ہو گئے تو یہ والا جو quadrilateral ہے A, X, C, Y وہ کیا ہو جائے گا پیلوگرام ہو جائے گا A, X, C, Y کیا ہو جائے گا پیلوگرام ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کیا لکھیں گے hence A, X, C, Y is پیلوگرام سائیڈ parallel بھی ہے اور equal بھی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر ہے وہاں پر ٹھیک ہے اسٹنا نوٹ کیجئے سکرین شوٹ لیجئے نوٹ کیجئے سکرین شوٹ چلی اسی میں ہم آگے دیکھ لیتے ہیں دوسرا اس میں کوشن ہے کہ D, X, B, Y بھی پیلوگرام ہے D, X, B, Y ٹھیک دوسرا یہاں پر کوشن ہے کہ D, X, B, Y is پیلوگرام D, X, B, Y بھی پیلوگرام ہے ٹھیک تو D, X, B, Y مطلب آپ یہاں دیکھیں شیٹ کر دے رہے ہیں اور یہ بھی ایک پیلوگرام ہے ٹھیک ٹھیک تو اسی طرح سے آپ کو یہاں پر بھی پروف کرنا ہے کہ D, X, B, Y ایک پیلوگرام ہے اسی طرح سے آپ پروف کر سکتے ہیں پروف نہیں کر سکتے ہیں بتائیے D, X, B, Y پروف کر لیں گے D, X, B, Y پروف کر لیں گے کہ پیلوگرام ہے کیوں کیوں کیا آپ دیکھیں A, B اور C, D کیا ہے پیلل تو B, X اور D, Y بھی کیا ہوں گے پیلل B, X, D, Y پیلل ہوں گے اب A, B اور C, D کیا ہے ایکویل تو A, B کا آدھا یعنی B, X اور C, D کا آدھا یعنی D, Y بھی ایکویل ہوں گے ایکویل ہو گئے اور B, X, D, Y پیلل ہو گئے تو This is again a پیللوگرام آئی بات سمجھ میں یہی کام کرنا ہے جیسے یہاں پر اس میں کام کیا گیا ٹھیک کام ویسا آئی یہاں پر بھی کر رہا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نا یہ آپ کر لیں گے کوش نمس سے کہنا آپ اپنے سے کریے خود سے ٹرائے کیجئے ایک بار اور بتا دے رہے آپ کو دیکھئے کہے گا دیکھا گیا اس کو پیللوگرام پروف کیجئے تو B, X اور D, Y پیلل ہیں بلکل ہیں B, X, D, Y پیلل ہیں کیونکہ A, B اور C, D پیلل ہیں کیونکہ یہ ہے پیللوگرام ٹھیک تو B, X اور D, Y پیلل ہیں اتنی بات سمجھ میں آئی اب دیکھئے اب دیکھئے A, B اور C, D کیا ہیں برابر ہیں کیونکہ پیللوگرام تو A, B کا آدھا یعنی B, X اور C, D کا آدھا یعنی D, Y وہ بھی ایکویل ہوں گے ٹھیک ہے نا جب پورا ایکویل ہے تو آدھا ہو بھی ایکویل ہوگا تو B, X اور D, Y آپس میں ایکویل ہو جائے گا یعنی B, X پیللل تھا D, Y کے اور B, X ایکویل بھی ہے D, Y کے یعنی ایک ہی سائیڈ قوارڈ لیٹرل میں اگر پیلل ہو جاتی تو ہو جاتا ہے کیا پیللل گرام تو اسے ہم لکھیں گے نہیں بالکل اسی طرح سے لکھنا ہے آپ کو خود سے پروف کریے گا اتنا تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور question اس میں PXQY اس پیلل گرام PXQY اس پیلل گرام یعنی PXQY مطلب یہ بھی ایک پیلل گرام ہے یہ آپ کو بتانا یہ بھی ایک پیلل گرام ہے یہ آپ کو بتانا کون بتائے گا کون بتایا کون پروو کرے گا ویری سمپل ویری سمپل دیکھئی دیکھئے یہ والا پیلوگرام آپ نے پروف کیا اے ایکس سی وائی پیللوگرام ہے یعنی یہ دونوں لائنیں کیا یہ دونوں سائٹس کیا ہے پیلل ہے یعنی اے وائی اور سی ایکس کیا ہے پیلل ہے مطلب یہ والا یہ والی جو سائٹ ہے اور یہ والی سائٹ کیا ہے پیرلل ہے اور دوسری بات آپ نے کیا پروف کی کی بی ایکس ڈی وائی بی ایکس ڈی وائی یہ بھی آپ کا کیا ہے پیرللوگرام پیرللوگرام تو اس میں بھی آمنے سامنے کی سائٹ کیا ہوں گی پیرلل ہوں گی یعنی یہ پیرلل کس کے ہے اس کے ہے پیرلل اس والے آپ کو قوارٹ لیٹرل میں دیکھ گیا ہوگا کہ آمنے سامنے کی سائٹ پیرلل ہیں اس کے پیرلل یہ ہے اس کے پیرلل یہ ہے اس کے پیرلل یہ ہے اور اس کے پیرلل یہ ہے یعنی بوت پیر آف اپوزٹ سائٹس آر پیرلل تو دس فل بی اپیرلو کرام پھر سے دیکھیں اس کو ریوائنڈ کر کے پھر سے دیکھیں اگر نہیں سمجھ میں آیا ہے پھر سے آپ دیکھ لیجئے آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا دو سے تین بار دیکھیں اب نوٹ کر لیجئے سمجھ لیجئے اس کے شارٹ ایک بار اور لے لیجئے آپ لوگ تینوں کوششن اس میں ہو گئے چلیے ہم لوگ نیکسٹ کوششن کوششن نمبر فیفت کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں فیفت کیا کہہ رہا ہے ان فیگر ای بی سی ڈی اس پیلللگرام ای بی سی ڈی اس پیلللگرام ایکس اینڈ وائی بی سی ڈی اس پیللنگرام ان دائسین ، ب بل بیہ بیگرام اس ڈی بی دی only diagonal bd such that dx is equal to by prove that पहला है पहला प्रूफ करना है AXCY इस पैललोग्राम ठीक दूसरा आपको प्रूफ करना है कि AX is equal to CY and AY is equal to CX यह दूसरा प्रूफ करना है तीसरा आपको क्या प्रूफ करना है कि triangle AYB is congruent to the triangle CXT चौथा आपको प्रूफ करना है कि triangle AXD is congruent to the triangle CYB CYB है ठीक और फीगर आपको यहां पर दिया गया है फीगर थोड़ा सा सुन्दर बन जाता नहीं फीगर थोड़ा सा सुन्दर थोड़ा सा सुन्दर ठीक है ना A B C D ठीक यह इनके दो diagonal है कहा गया क्या A B C D is parallelogram यह कहा गया है X और Y पॉइंट है diagonal BD पर ठीक है X और Y यह X है यह Y और कैसे है कि DX BY एक्वैल है DX और BY आपस में एक्वैल है A B C D parallelogram पहला है कि A X C Y A X C Y parallelogram है A X C Y is parallelogram यह प्रूफ करना है आपको ठीक है यानि A से X को मिलाईए मिला A X C पे जाईए C पे मिला C से Y पे आईए यह मिला इससे इसको मिलाईए यह मिल गया मतलब यह जो dot 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 वाला quadrilateral है वो एक पहले hologram है यह आपको प्रूफ करना है यह आपको प्रूफ करना है इसको O दे दीजे नाम O दे दीजे नाम ठीक आई बास समझ में आगली बास समझ में देखिए कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा ठीक है पहले खुछ से ट्राइए करेंगे पॉस करके कि यह dot dot all quadrilateral है वो क्या है पहलोग्राम है यह प्रूफ करना है आपर अच्छा A B C D पहलोग्राम है तो पहलोग्राम के डाइगनल एक दूसरे को क्या करते हैं बास से करते हैं तो A O और O C एक्विल होगा क्या होगा A O is equal to O C होगा कि ने ठीक और O D is equal to O B होगा O D is equal to O B होगा ठीक यानि A O is equal to O C और O D is equal to O B होगा अच्छा अगर हम O D मेंसे D X घटा दे O D मेंसे D X घटा दे और O B मेंसे हम B Y घटा दे क्या घटा दे? B Y घटा दे यानि O D और O B बराबर थे और बराबर मेंसे बराबर चीज़े घटाएगी यानि D X और B Y बराबर थे یعنی برابر میں سے برابر چیزیں گھٹائے گی یعنی یہ دونوں چیزیں ابھی بھی برابر رہیں گے مطلب ایکویشن کے دونوں طرف سیم چیز سبٹریکٹ کی گئے یہ ڈی ایکس اور بی وائی کیونکہ ڈی ایکس اور بی وائی برابر ہے تو ایکویشن کے دونوں طرف سیم نمبر سے سبٹریکٹ کرنے پر ایکویشن کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو او ڈی مائنس ڈی ایکس کیا ہوا او ڈی میں سے ڈی ایکس گیا تو او ایکس بچا او بی میں سے بی وائی او بی میں سے بی وائی گیا تو او آئی بچا یعنی اے او برابر او سی تو تھا اب او ایکس برابر او آئی بھی آگیا کیا تھا اے او برابر او سی تو تھا ہی اب او ایکس برابر او آئی بھی آگیا یعنی یہ دونوں یہ دونوں برابر یہ اور یہ برابر یعنی اس قوارڈر لیٹرل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے AYCX والے quadrilateral میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ dotted والے quadrilateral کے جو dianel ہیں dotted والے quadrilateral کے جو dianel ہیں وہ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں بائسچٹ کر رہے ہیں جو dotted والے quadrilateral ہے نا dot والا quadrilateral اس کے جو diagonal ہیں وہ ایک دوسرے کو بائسچٹ کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو پڑھایا تھا sufficient conditions of paralogram کہ اگر کسی بھی quadrilateral کے diagonal بائسچٹ کرتے ہوئے دیکھ جائیں گے تو وہ quadrilateral کیا ہوگا پیللو گرام ہوگا اس لئے اگر یہاں پر جو ہے دائنگل نے کیا کیا ہے بائشک کیا ہے تو یہ کیا ہوگا پیللو گرام ہوگا that implies کی اے وائی سی ایکس ٹھیک ہے نا یہ نا نام یا اے ایکس سی وائی کچھ بھی نام دے دیئے اے ایکس سی وائی کیا ہو جائے گا پیللو گرام اب بتانا ہے کی اے ایکس برابر سی وائی دوسرا کوشن اے ایکس سی وائی اور اے وائی سی ایکس برابر ہے اے ایکس سی بھائی برابر ہے ارے بھائی دیکھو جب اے ایک سی بھائی کیا ہو گیا ارے بھائی آپ کا یہ کیا بن گیا یہ بن گیا آپ کا کیا پہلیلوگرام بنا چھت 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 نہ سندر بنانے کی کوشش کرو تو اتنا ہی گندہ ہو جاتا ہے دیکھیں ٹھیک ٹھیک ہے یہ بن گیا پہلیلوگرام پہلیلگرام میں ارمنے سامنے کی سائٹ برابر ہوتی ہے تو اے ایکس اور سی وائی برابر ہی تو ہوں گے اے ایکس سی وائی برابر ہو گیا فروے ہو گیا وہ یہ پہلیلوگرام ہے اب دوسرا کیا اے وائی سی ایکس کو ایک ویل پرویف کرنا ہے اے وائی اور سی ایکس یہ بھی تو اپوزیس سائٹس ہیں تو یہ پائلوگرام ہے تو پیلوگرام میں اپوزٹ سائٹس تو ایکویل ہوتی ہی ہوتی ہیں پیلوگرام کو اپوزٹ سائٹس ایکویل ہوتی ہیں تو یہ ایکویل پروف ہو گیا نیکسٹ کورشن آپ دیکھئے نیکسٹ کورشن آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ Slowly آپ کو است triang polar点 آجائے گا ساری باتیں AyB اور CXD کیا ہیں carn Either congruent AyB and CXD AyB their triangle pullingstrangle c x d their triangle یہ دونوں ٹرینگل کیا ہے؟ کانگرینٹ یہ ہمیں پروو کرنا ہے پروو کرنا ہے، کریے دیکھئے، اے بی سی دی پیلو گرام تھا تو سی ڈی کس کے برابر تھا؟ اے بی کے، ٹھیک؟ اور یہ دونوں پیلو گرام ہے تو یہ کس کے برابر ہے؟ اس کے اس کے اس کے برابر یہاں تک کوئی دکت ہوئی؟ یہاں تک کوئی دکت ہوئی؟ اور آپ گناہ پر دکھ رہا ہوگا کہ ڈی ایکس اور بی وائی بھی برابر ہیں ڈی ایکس اور بی وائی برابر ہیں ڈی ایکس اور بی وائی برابر ہیں تو اس ٹرینگل کی تینوں سائیڈ اور اس ٹرینگل کی تینوں سائیڈ آپس میں کیسے ہیں؟ ایکویل ہے آپس میں کیسے ہیں؟ ایکویل ہے آپس میں کیسے ہیں؟ ایکویل ہے تو یہ دونوں ٹرائنگل کیسے ہو گئے کانگرینٹ بائی ایس 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 کیسے ہو گئے ایس 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 یہ کیسے کانگرینٹ ہوئے ایس 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 سے تینوں سائیڈ آپس میں ایکوال ہے یہ اس کے ایکوال ہے یہ اس کے ایکوال ہے اور یہ اس کے ایکوال ہے اور یہ اس کے ایکوال یہاں پر ڈیوPLE ہے آئی بات سمجھیں Next question دیکھیں A x d اور c y b A x d مطلب یہ والا اور CYB B مطلب یہ والا یہ دونوں بھی کیا ہے congruent ہی یہ proof کرنا ہے تو یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ equal دکھ رہے ہوگی اور یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ equal ہوگی یہ پہلی hologram ہے پورا تو آمنے سامنے کی سائیڈ equal ہوں گی اور پھر سے ایک مرتبہ یہ والا اور یہ والا سائیڈ equal ہے پھر سے SSS سے یہ دونوں کیا ہوگئے congruent ہوگئے یہ بھی کسے SSS سے congruent proof ہو چکا ہے SSS سے congruent proof ہو چکا ہے اس کو دھیان سے دیکھئے ایک بار میں ایک چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو دو سے تین بار آپ دیکھئے ضرور آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی کیا معاملہ ہے بہت ہی آسان سی چیز تھی بس ہوتا سا آپ کو دھیان لگانا تھا ٹھیک ہے نا تو پچھلا لیکچر پڑھئے ضرور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پچھلا لیکچر ضرور پڑھئے سارے لیکچر آپ کو دھیان سے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے نا تو ساری باتیں اگر سمجھ میں آگئی ہو کوشن سمجھ میں آگیا ہو تو آپ لائک ضرور کریں ٹھیک ہے نا اور نہ سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں ٹھیک ہے نا اور جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ لگاتار کانٹنیویسلی لیکچر آپ کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر کوئی پرابلم آپ کی ہوتی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ